اسلام علیکم اردو چہان میں آپ سب کو خوش آمدید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے ساتھ جوڑے رہیں آج ہم کچھ ایسے بزرگوں کے چیدہ چیدہ واقعاتی زندگی پیش کیے جا رہے ہیں جو حقیقی معینیوں میں صوفی تھے ان حقائیات کو مرتب کرتے وقت اخلاق کے پہلو کو خصوصیت سے مد نظر رکھا گیا ہے اللہ کے نیک بندوں کا ذکر پڑھنے سے تذکیہ نفس ہوتا ہے اور حسن عمل کی روبت اور تڑپ پیدا ہوتی ہے اور یہی اس کا مقصد ہے ایک مرتبہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں سات سو درہم کا مقروض ہوں آپ میری طرف سے کرز ادا کر دیں آپ رحمت اللہ علیہ نے فوراں اپنے وکیل کو خط لکھ دیا کہ اس شخص کا کرز ادا کر دیا جائے یہ شخص خط لے کر وکیل کے پاس آیا تو اس نے پوچھا تم کتنی رقم کے مقروض ہو اس نے کہا سات سو درہم وکیل نے ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کو لکھا کہ آپ نے اپنے خط میں اس شخص کو کرز ادا کرنے کے لیے سات ہزار درہم دینے کا حکم دیا ہے حالانکہ اس کا کرز صرف سات سو درہم ہے حضرت ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا جو کچھ میرے کلم سے نکل گیا ہے اس میں کوئی کمی نہ کرو اور اس شخص کو سات ہزار درہم دے دو حضرت فضیل بن آیاز رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنی اہلیہ کو وسیعت کی کہ جب تم مجھے کفن دفن کر چکو تو دونوں لڑکیوں کو ساتھ لے کر کوہ بوکبیس پر جا کر آسمان کی طرف مو کر کے کہنا کہ الہی فضیل نے مجھ کو وسیعت کی ہے کہ جب تک میں جیتا تھا ان دونوں لڑکیوں کی پرورش اور نگداشت اپنی بسات کے مطابق کرتا رہا اب تو نے مجھے قبر کی قید خانے میں مقید کر دیا ہے تو یہ یتیم لڑکیاں تیرے سپورٹ ہیں حضرت فضیل رحمت اللہ علیہ کی تدفین کے بعد ان کی اہلیہ دونوں بچیوں کو ساتھ لے کر کوہ بوکبیس پر گئیں اور وسیعت کے مطابق بارگاہی الہی میں دیر تک دعا کرتی رہیں اور پھر زار زار رونے لگیں اتفاقا اسی وقت امیر یمن کا ایدھر سے گزر ہوا اس نے اس خاتون کی گریہ اوزاری سنی تو ان کے پاس آ کر گریہ اوزاری کا سبب پوچھا انہیں نے حضرت فضیل رحمت اللہ علیہ کی وفات اور وسیعت کا ذکر تفصیل کے ساتھ کیا امیر نے کہا بی بی تم فکر نہ کرو یہ دونوں بچیاں مجھے بخش دو میں ان کا عقد اپنے لڑکوں کے ساتھ کر دوں گا حضرت فضیل رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ نے کہا میں راضی ہوں امیر نے کہا تو ابھی میرے ساتھ چلو چنانچہ وہ بچیوں اور ان کی والدہ کو نہائیت اعزاز و اکرام کے ساتھ انٹوں پر بٹھا کر یمن لے گیا اور بزرگوں کو جمع کر کے اپنے بیٹوں کا نکاح حضرت فضیل رحمت اللہ علیہ کی صاحب زادیوں کے ساتھ کر دیا اور دونوں کا ایک ایک ہزار مہر باندھا موسیقی 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 موسیقی